بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ جیسا کہ بہت سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہمیں کوکروچ کو بگانے کا کوئی طریقہ بتائیں اس کو ختم کرنے کا طریقہ بتائیں کوکروچ جو کہ نالیوں کے ذریعے سیورج کے ذریعے ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں ہمارے کچن میں یا ہمارے کمروں میں آ جاتے ہیں تو یہ بڑا ہی ایک نا گلیز چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ نالیوں سے گندگی لے کر آتے ہیں اور وہ گلازت ہمارے تک پچھا دیتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے آج آپ کے لیے ریمیڈی تیار کی ہے ایک حل اس کا نکال لیا کہ اس کو ختم کریں گے اس کو بگائیں گے تو آج جو میں آپ کو ریمیڈی بتانے والا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کی لائف چینج کرتے گی تو چلے جی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں کاکڑوچ کو بگانے کے لیے ہم جو ریمیڈی تیار کریں گے میرے پاس ایک پلاسٹک کا بول ہے پرانا ڈسپوزیبل بول ہے اس کے اندر دیکھیں ہم مشکپور کی ٹکی شامل کریں گے تو یہ ٹکیاں آپ کو پنساری کی شاپ سے ملے گی یہ دس روپے کی مجھے دو ٹکیاں ملی تھی تو یہ ایک اس کے اندر شامل کریں گے یہ ٹکی کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے سمیل سے یہ کاکڑوچ باغ جاتے ہیں اس کو اچھی طرح ہم دیکھیں اس کا پوڈر بنا لیں گے کاکڑوچ چھپکلی چوہے یہ تینوں چیزیں اس سے باغتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو ٹیبل سپون اس کے اندر الاروڈ یعنی کے مایا شامل کرنی ہے اور اس کے اندر تقریباً آدھا ٹی سپون ہم نے ڈٹول شامل کرنا ہے تقریباً ایک ٹی سپون ڈٹول ہے اور اندازے سے یہ ساری چیزیں میں ڈال رہا ہوں اور یہ ہمارے پاس بورک پوڈر ہے بورک پوڈر یعنی کہ جو کیرم بورڈ والا پوڈر ہوتا ہے وہ پوڈر ہے یہ آپ نے اس کے اندر تقریباً تین ٹیبل سپون ڈال لیں ہیں تو اچھی طرح یہاں پہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کا دیکھیں اس طرح کا ایک گاڑا سا یہ دیکھیں سخت سا ایک بیٹر سا بن جائے گا تو اس کی آپ نے اس طرح کی گولیاں بنانی ہیں دیکھیں اس طرح سے تھوڑی سی یہاں پہ چینی لیں گے اور یہ گولیاں اس چینی کے اندر ہم ڈپ کریں گے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے تو اس طرح یہ ساری گولیوں کو ہم چینی لگا لیں گے اور چینی لگا کے جہاں پہ آپ کو گندگی نظر آتی ہے جس راستے سے یہ گزرتے ہیں کاکڑو چیز سیورج کے پاس یا جہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ ٹکیاں رکھ دیں دیکھیں یہ گولیاں رکھ دیں اس طریقے سے اس سے کوکڑو چیز بھی نہیں آئیں گے چھپکلیاں بھی نہیں آئیں گی چوہے بھی دور رہیں گے تو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ